السلام علیکم آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آج میں آپ کے ساتھ سمر کا بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹ پرماننٹ پلانٹ ہے اس کو سیڈ سے ہم لگانا شیئر کروں گی میں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھیں خوبصورت سے پیٹونیا کے فلاورز کتنے خوبصورت سے کھل رہے ہیں وائٹ کلر کے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو شیئر میں رکھا ہوئے تو تبیہ یہ ابھی تک اچھے سے یہ چل رہے ہیں ابھی یہ اور بھی چلیں گے انشاءاللہ تو ابھی میرے پلانٹ رہے ہیں وہ کافی فریش ہے تو ان کے میں نے سیڈ نہیں بننے دیئے ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سپرانٹ فلاورز ہوتے ہیں وہ میں سارے کٹ کر دیتی ہوں تو تبیہ ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ زیادہ فلاورنگ کرتا ہے تو چلیے شیئر کرتے ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم نے لینٹانا کو کیسے سیڈ سے گروہ کرنے اور اس کی میں اپ ڈیٹ کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیکھئے یہ لینٹانا کے سیڈ ہیں یہ ہمارا جو دیسی والا لینٹانا ہوتا ہے یہ اس کی سیڈ ہے ہائیبرٹ بھی ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز آتے ہیں ریڈ میں آتے ہیں اور لائٹ پنگ کلر میں آتے ہیں وائٹ کلر میں آتے ہیں اس کے فلاورز اورنج کلر میں بھی آتے ہیں تو میرے پاس یہ جو ہے یہ دیسی والی ویرائٹی ہے ہماری تو اس کے سیڈ مجھے ملے تھے میں نے کلیکٹ کیے تھے پلانٹ مجھے ایک نظر آ گیا تھا وہاں سے میں نے اس کے سیڈ کلیکٹ کر لیے تھے تو اس کو میں نے اپنے گارڈن میں گروہ کیا ہے تو کچھ سیڈ جو ہے وہ میرے جرمینیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اس کو سیڈ سے کیسے گروہ کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کے سیڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں اس کے سیڈ تو اگر ہم اس کے سیڈ کو پانی میں چوبیس گھنٹے کے لیے سوک کر لیں تو ہمارے سیڈ جلدی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں ویسے تو اس کے جو سیڈ وہ تقریباً ایک ہفتہ تک لے جاتے ہیں سیڈ جرمینیٹ ہونے کے لیے تو ان کو ایک سپیسیفک جو ہے ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے انوارمنٹ تو پھر یہ جرمینیٹ ہوتے ہیں تو ابھی بلکل رائٹ آئیم ہے ان کے سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کا یہ کٹنگ سے بھی بہت ایزلی گرو ہو جاتا ہے پلانٹ تو میں نے جو سیڈ سوک ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ میرے سیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کپ میں ان کو سوک کیا گا ہے ٹونٹی فورز آرز کے لیے میں نے سیڈ کو سوک کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جو سیڈ ہے اچھے سے یہ پانی کو سوک کر لیتے ہیں اپنے اندر اور پھر ان کی نمی جو ہے وہ بنی رہتی ہے سیڈ کے اندر سیڈ جو ہے وہ ہمارا جلدی جرمینیٹ ہو جاتا ہے تو اگر اب ویسے بھی لگائیں گے تو بھی ہمارے سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو جب ہم پانی میں ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے یا آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے سوک کریں گے تو ہمارے سیڈ جرمینیٹ ہونے کے جلدی چانسز ہوتے ہیں تو جلدی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں تو اب ان کو میں نے پانی سے نکال لینا ہے اور ان کا اوپر کا یہ جو ہول ہوتا ہے یہ بلیک کلر کا جن کا چھلکہ ہوتا ہے یہ نرم ہو کے اتر جاتا ہے تو جو اندر کا ہول ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے جب ہم پانی میں ان کو سوک کرتے ہیں تو اب میں ان کو لگاتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو دیکھیں یہ میں نے ان کا بگ ہونے کے بعد ان کا چھلکہ جب اتر جاتا ہے تو یہ سیڑ ہمارے کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اوپر کا جو چھلکہ ہے ان کا یہ اتر چک ہے یہ نرم ہونے کے بعد یہ اس طرح سے اس کے سیڑ جو ہے وہ نکال آتے ہیں تو ان کو ہم نے جس مٹی میں گروہ کرنا ہے میری بالکل نارمل گارڈن سوئل ہے اس میں میں نے کوئی بھی جو ہے وہ کمپوزٹ ایڈنی کی صرف نارمل گارڈن سوئل ہے تو اسی میں ہم نے اس کو گروہ کرنا ہے اور تھوڑی سی اس میں میں نے سینڈ یوز کی ہے تاکہ میری مٹی جو ہے وہ والدرین رہے اور اس میں مویسچر جو ہے وہ بنا رہے اس میں مویسچر آپ نے منٹین رکھنا ہے اس کو بلکل ڈرائی نہیں ہونے دینا نہیں تو آپ کے سیڑ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی کیونکہ اب ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا تو پانی ہمارا بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے پورٹس میں سے تو پانی کو نمی جو ہے وہ ہم نے منٹین رکھنی ہے پانی ہم نے بلکل ڈرائی نہیں ہونے دینا اس میں جو ہے وہ 50% نمی رہنی چاہیے تاکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مٹی جو ہے ابھی بھی مویسٹ ہے لیکن اس سے تھوڑی سی زیادہ مویسٹ رہنی چاہیے تاکہ سیڈ جو ہیں وہ جرمینیٹ ہونے میں ان کو آسانی رہے اور ہمارے سیڈ جو ہے وہ خراب نہ تو اب ان کو لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک سیڈ ہم اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور اوپر سے ہلکا سا ان کو ہم نے دبا دینا ہے بہت ڈیپلینی ہم نے ان کو گروہ کرنا کیونکہ سیڈ ہمارے اتنے بھی موٹے نہیں ہیں تو تھوڑے سے باریک سیڈ تو ان کو ہم نے اس طرح سے رکھ کے اوپر سے ہم نے ہلکا سا ان کو دبا دینا ہے جی تو یہ میں نے سارے سیڈ جو ہیں وہ لگا لیے اب ہم ان کو ہلکے ہاتھ سے پریس کر دیں گے تاکہ مٹی سے یہ کور ہو جائے تو اس طرح سے رکھے ہیں میں نے اور ان کو اس طرح سے ہم نے کور کر دینا ہے بلکل لائٹ سے ہاتھوں سے اس کو کور کرنا ہے جی تو یہ دیکھئے یہ میں نے سارے سیڈ جو ہیں وہ لگا دی ہیں اور اوپر سے مٹی کو اچھے سے پریس کر دی ہے تاکہ ہمارے سیڈ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ اور ہم نے اس کو پانی بلکل لائٹ ہاتھ سے دینا ہے اوپر سے جو ہے وہ تھروں نہیں کرنا ہم نے تاکہ ہمارے سیڈ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور اچھے سے جرمینیٹ ہو جائیں اور پانی کی جو ہم نے اس میں نمی ہے وہ بنائی رکھنی ہے اپنے پورٹ میں تاکہ ہمارے سیڈ جو ہیں وہ خراب بھی نہ ہو اور ہمارے سیڈ جو ہیں وہ 100% جرمینیٹ ہو جائیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میرے سیڈ جو ہیں جرمینیٹ ہوئے ہیں اور گروہ ہونا سٹارٹ ہو گئے اب ان کی میں آپ کو کچھ دن پہلے لگائے ہوئے سیڈ کی اپ ڈیٹ دکھاتی ہوں جی تو یہ ہیں وہ پلانٹس میرے جو میں نے سیڈ گروہ کیے تھے اور یہ میرے دو پلانٹ نکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دو لیوز جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اب یہ اچھے سے گروہ ہونا شروع گئے بہت ٹائنی ٹائنی سے اس کے پلانٹس نکلیں تو جس طرح سے سیڈ ہوتا ہے ویسا ہی پلانٹ بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے جو ہیلنٹیانا کے سیڈ جو جرمینیٹ ہونے کے بعد اب یہ پلانٹ بننا شروع ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اپساند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میں ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب اور میں ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ